موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی ورڈز کیا حال ہے آپ سب کا عید آنے والی ہے تو میں نے سوچا میں عید کے لیے شیر خورمہ بنانے لگی تھی تو میں نے کہا میں ریسپی شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے بنے گا شیر خورمہ اس کے لیے میں نے یہ ایک پیکٹ جو ہے وہ سوئیاں لی ہیں یہ بریق والی سوئیاں اس طرح سے آپ چاہیں تو کچھ لوگ ہاتھ سے بھی سوئیاں بناتے ہیں تو آپ ہاتھ کی بنی ہوئی سوئیاں بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ ایک پیکٹ جو ہے وہ سوئیاں کا لیا ہے اور تھوڑے سے اس طرح سے آدھا کپ ہوگا یہ ہاف کپ جو ہے وہ ایلمنٹس لی ہیں ٹھیک ہے ہول ایلمنٹس ہیں ان کو روز کروں گی میں ٹھیک ہے اور بعد میں پھر کار لیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ یوز کریں گے اس کے اندر جو ہے ایک جو ہے یہ 395 گرام کا جو کنڈنس ملک ہے سوئیٹ یہ ایک چائے کا اس کے اندر اور تھوڑا سا دیسی گھی چائے کا اور الائچی پاوڈر اور اس کے لیے اور ریڈی جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ دو لیٹر دودھ جو ہے وہ میں نے اور ریڈی چولہ اون کر کے تو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں شے خورما کیسے بناتی ہوں جی یہ میں نے ایک پوٹ لیا ہے ٹھیک ہے میں چولہ اون کر لیتی ہوں اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا دیسی گھی ڈال لوں گی کیونکہ مجھے اپنے ایلمنٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے روز کرنے ہیں تو بہت زیادہ نہیں صرف یہ اورموسٹ ون ٹی سپون ہوگا یہ میں نے گھی آٹ کیے دیسی گھی آپ نے اس میں آٹ کرنے ہیں اور یہ میں اپنے ایلمنٹس جو ہیں روز کر لوں گی پہلے اور دوسری طرف جو ہے وہ میں نے چولے پر اورےڈی آپ کو دکھایا کہ میں نے جو ہے وہ دودھ جو ہے اس کو میں نے اورےڈی پتیلے میں ڈال کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اس کو ہم روز کر لیں گے آپ شیر خورمے میں ہمیشہ کوئی بھی آپ اس طرح کا میٹھا دودھوالا بناتے ہیں تو اس میں جو آپ نرس ڈالتے ہیں اس کو حلیتے ہیں اور اور دوسری طرف جو ہے میں میں اپنے پتیلے دودھوڑ کرلیں گی پہلے د اس کو آپ اگر روست کر کے ڈالیں گے تو ایک تو وہ کرنچی رہیں گے ٹھیک ہے روست کر لیں روست کرنے کے بعد ان کو تھوڑا تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد آپ ان کو کٹ لیں ٹھیک ہے تو چاہے آپ ہول کے ہول بھی آپ ڈال سکتے ہو تو اس طرح سے آپ نٹس ڈالیں گے تو وہ کھانے میں ایک تو ان کا ٹیسٹ پہت اچھا رہے گا وہ تھوڑا کرسپی پناہے گا اور دوسرا یہ کہ وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں تو آپ اس طرح سے ڈالا کریں تو وہ مزے کے لگتے ہیں یہ بلکل ہلکی آنچ پہ ہم روست کر لیں گے بہت زیادہ گھی نہیں ڈالنا صرف ون ٹیبل سپون میں ڈالا ہے اور یہ ایلمنٹس کو ہم اچھی طرح سے روست کر لیں گے ایسے ہلاتے رہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے جل جائیں وہ ایسے ہلاتے ہوئے آپ نے اس کو جو ہے وہ روست کرنا ہے یہ تقریباً تین چار منٹ ہو گئے مجھے روست کرتے ہوئے اور بڑی اچھی سی کشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ ہمارے جو بادام ہیں وہ روست ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ ایک پلیٹ لے لیں اور اس کے اندر اس طرح سے پیپر ٹاول بچا لیں اور اس کے اندر اب ہم یہ جو بادام ہے یہ سارے نکال لیں گے اس طرح سے تاکہ جو اکس اکس اوئل ہے اس کے اندر گھی ہے وہ یہ پیپر ٹاول سوک کر لے گا اس طرح سے آپ نے نکال لیں گے سارے جی میں نے یہ جو بادام تھے یہ اس طرح سے نکال لیں ہیں اور ان کو سائٹ پر رکھ دیا ہے اب جو ہم آپ نے یہ سوئیاں جو ہیں اس کو بھونیں گے دیسی کی میں تو اس کے لیے جو ہے یہ تقریبا میں نے یہاں پہ صرف 4 ٹی بل سکون جو ہے وہ دیسی گھیلی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک پیکر سوئیوں کا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے آپ تھوڑا سا ان کو توڑ لیں کیونکہ بہت لنبی لنبی ہوتی ہیں تو جب کھانے میں آتی ہیں تو وہ پھر عجیب سا لگتا ہے تو اس لیے اب اس کو توڑ کے تھوڑا چھوٹا کر لیں اس کو ہم اس طرح سے بھون لیں گے تھوڑا سا اس طرح سے آپ تمہر چھا لاتے ہوئے اس کو بس ہلکی آنچ پر تھوڑا سا بھوننا ہے کیونکہ یہ اوریڈی روسٹیڈ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ان کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا دیسی گھی میں ہم نے ان کو بھوننا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی صرف دو منٹ لگیں اور یہ ہماری جو سوئییں ہیں یہ دیکھیں ان کی اچھی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ ساری کلر بھی تھوڑا سا ڈاک ہو گیا ہے اور یہ بھون گئی ہیں ساری یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بھون گئی ہیں دودھ کی طرف آتے ہیں دودھ جو ہے یہ ہمارے دودھ کو ایک عوال آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اس کے اندر میں تھوڑا سا الائچی پاورڈر ڈالوں گی یہ تقریباً ہاف ٹی سپون جو ہے وہ الائچی پاورڈر ڈال دی ہیں میں نے اس کے اندر اس کی خوشبو بہت مزے کی آئے گی یہ جی زافران ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیں ورنہ ضروری نہیں ہے لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو یہ تھوڑا سا زافران میں نے ڈال دی ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر یہ جو بھونی ہوئی سوئیاں ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اچھی میکس کر لیں اس کو آبا یہ کیونکہ بھاریک سوئیاں ہوتی ہیں تو بہت جلدی پک جاتی ہے بہت زیادہ پکانے کے اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے اب جو ہے یہ تقریباً ایک ٹین ہے 395 گرام کا کنڈینس ملک کا میں شگر نہیں ہوں میں کنڈینس ملک ایڈ کر رہی ہوں کنڈینس ملک کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے شیر خورمے میں یہ دو لیٹر دودھ میں میں ایک ایڈ کر رہی ہوں تو ہم بہت زیادہ میٹھا میٹھی چیزیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ میٹھی نہیں کھاتے تو یہ ایک ٹین جو ہے وہ کافی ہوگا اگر آپ تھوڑا تیز میٹھا کھاتے ہیں تو آپ تھوڑا ایکسٹر آپ شگر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ اچھے سے ساف کر کے ایک پورا کنڈینس ملک کا اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹین جو کہ اراؤنڈ فور ہنڈر گرام کا تھا اسپون کے سال تھوڑا لگ گیا تو یہ میں چلے یہ ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا تھک ہونے تک تقریباً دس بارہ منٹ ہمیں اس کو اور پکائیں گے ایسے ہی آپ نے ہلکی آنچ پہ چمچ ہلاتے جانا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکا لینا ہے یہ دیکھیں جی اس کو تقریباً میں نے آٹھ تس منٹ پکایا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اور اس کو میں ہلاتی رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا شیر خورما جو ہے اور موسٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہو گیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ کو زیادہ ریچ چاہیے تو آپ اس کے اندر ہاف کپ کریم ایڈ کر سکتے ہیں تھکن کریم جو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ایڈ نہیں کروں گے کیونکہ وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے پھر کھاؤ تو بڑا ہیوی فیل ہوتا ہے میں یہاں پہ اس کے اندر جو ہے یہ پیسے ہوئے بادام ہیں تو یہ میں تقریباً دو تین ٹیبر سپون جو ہے وہ میں ایڈ کروں گے اس کے اندر یہ ان بچوں کے لیے بہت اچھی ایک ماں کے لیے ٹیپ ہے جن کے بچے جو ہیں وہ نٹس وغیرہ نہیں کھاتے بادام ویسے نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے پیسے ہوئے جو نٹس جو ہوتے ہیں بادام وغیرہ یا کیشو نٹس کچھ بھی ہے آپ ان کو پیس لیں اور پیس کے اس طرح سے ڈال دیں تو وہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر اس طرح کا کچھ ڈالا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اندر ڈال دی ہیں یہ دیکھیں کتنا ہمارا جو شیر خورم ہے تھوڑا اس طرح کا ہو گیا ہے اور ہمیں اس طرح کا ہی چاہیے ٹھیک ہے اب میں چولہ بند کر دوں گا اب اس کو آپ تھنڈا کر کے تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو پاکستان میں کیونکہ گرمی ہیں تو وہ ان کو تھنڈا مزے کا لگے گا ٹھیک ہے اور یہاں اسٹریلیا میں آج بہت ہنڈ ہے اور کافی سردی پڑ رہی ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا اس کو نیم گرم کھائیں گے تو جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو آپ بال میں ڈالیں اس کو تھوڑا سا مایکرو ویف کریں اور پھر آپ سرف کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھے سے یہ دیکھیں یہ شیر خورمہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک بال میں نکال لوں گی اور اس کو پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اس کی جی یہ ہمارا شیر خورمہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کو ایک بال میں نکال لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا شیر خورمہ تھک ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں تو وہ تھوڑا نورمل اپنا آ جائے گا اس پر جتنا آپ کو تھک چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے نکال لیا اب اس کے اندر یہ جو بادام تھے ان کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا کار لیا ہے یہ ڈال دیں گے یہ بادام آپ روز کر کے ایسے پہلے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ ایسے کرسپی ہی رہیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے بادام ڈال دیں گے میں نے اندر اس کے کوئی نٹ نہیں ڈالا سوائے وہ پسے ہوئے باداموں کے تو ہم اوپر سے ہی گانش کریں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پستا ہے میرے پاس پسا ہوا تھوڑا سا وہ ایٹ کر دیں گے اور یہ میرے پاس تھوڑے سے چاندی کے ورک ہیں یہ ایٹ کر دیں گے اس طرح سے آپ تھوڑے تھوڑے ایٹ کا میٹھا ہو اور سجا ہوا نہ ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے ہم نے یہ ایٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا خوبصورت سا شیر خورما ریڈی ہو گیا ہے آپ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا ہر کسی کے اپنی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسپیز ہوتی ہیں تو آپ یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو شیر خورما کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے کہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اور سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اللہ حافظ